بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹیز مال بزار کو اٹھا کر مال ڈالا آج کس نے خریدہ اور کس نے بیچ دیا ہے یہ وہ ہمارے ٹاپکس ہیں جس پر ہم بات کریں گے اکتوبر دو دوہزار تائیس سے کل تھا کا ڈیٹا اور اس پر ہم بات کریں گے کن کن میجر پلیئرز نے کیا 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 تین پلیئرز نے خریدہ اور چار بڑے پلیئرز نے فروخت کیا فروخت بھی بھر کر کیا والیئرز میں آج اضافہ دیکھا گیا ورلڈ کال ایک بار پھر سے سرگرم ہوا بہت زیادہ ایکٹیو اور ورلڈ کال اب برانٹ بینٹ یعنی کہ کیبل موبائل پر موبائل کی ڈیوائس پر کنیکٹ کرنے کی پالیسی پر ٹکنالوجی پر عمل کر رہا ہے اور فیل وقت ابھی مزید چند مہینوں میں یہ سروس اویلبل ہوگی پاکستان کے اندر بازار اپنے ہائی جو آج اس نے ہائی بنایا ایک آون ہزار چار سو ترسی اشاریہ آٹھ پانچ کا اسے تین سو سات پائنٹس نیچے بند ہوا بہت بڑے معنی ہیں اس پر اور آج کے ہم سٹاکس پر بات کریں گے لگ بگ اٹھارہ سٹاکس پر بات کریں گے کن سٹاکس میں جینون مندی ہے اور کون سے سٹاکس آج وقتی مندی کا شکار ہوئے دوبارہ سے ان میں پوٹینشل ہے اٹھنے کی مزید اٹھ سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اور آج کی کل کی اور پرسوں کی یہ تین دن کی کینڈل اور تینوں دنوں کی کینڈل میں بہت بڑی ریجیکشن ہے آج کی ریجیکشن اپ سائیڈ پر رہی کل کی ڈاؤن سائیڈ پر ریجیکشن رہی بڑی لمبی وک تھی اور پرسوں جو کینڈل رہی اس کی بھی اپر سائیڈ پر ایک لمبی وک چھوڑی آج ہنڈرڈ ایکس انٹرڈے چار سو چھپن پوائنٹس کا اضافہ کرنے میں کامیاب رہا لیکن یہ تمام جو گینز ہیں اس کو ہولڈ کرنے میں ناکام نظر آیا پرافٹ ٹیکنگ زبردست طریقے سے دیکھی گئی جو کہ ہم نے کل بھی دیکھی اور آج جہاں پر بزار کو اٹھایا اور وہاں پر جو پرافٹ ٹیکنگ آئی مال ڈالنے کی وہ ہم نے ایکسپیرینس کی آج کے بزار میں آج کی جو ایکٹیویٹی تھی وہاں پر آہ اکتوبر دو دو ہزار تئیسے اب تک کا جو ڈیٹا ہمارا ہم شیئر کریں گے آج جو کہ بہت اہم ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک ویو بنا سکتے ہیں کہ کون کون سے پلیئرز کو مندی لگ رہی ہے کون سے تیزی کر رہے ہیں پہلے ہم بائنگ کرتے ہیں بات کرتے ہیں جو جن پلیئرز نے خریدا ان میں سب سے ٹاپ آف دلسٹ رہا کمپنیز کمپنیز نے کل تک دو اکتوبر سے کل تک یعنی کہ چوبیس اکتوبر تک ایک کروڑ ڈالر مالیت کے سٹاکس کی سٹاکس کو خریدا دوسرے نمبر پر بینکس اور ڈی ایف آئیز کا ڈیٹا رہا جنہوں نے اٹھ سٹھ لاکھ مالیت کے شیئرز کو خریدا ہے اور تیسرا جو فگر رہا وہ انڈویجیلز یعنی کہ پبلک بھی بائنگ سائیڈ پر رہی اس پیریڈ میں چھبیس لاکھ ڈالر کی نئے شیئرز کو خرید کر تیسرے نمبر پر جگہ بنائی دوسری طرف جن پلیئرز نے بڑے پلیئرز نے فروخت کاری کی بیچا ان میں فارنر سرفرست رہے بیاسی لاکھ ڈالر کی مالیت کے شیئرز کو فروخت کر دیا دو اکتوبر سے چوبیس اکتوبر آج ابھی چونکہ ڈیٹا نہیں ہمارے پاس اویلبر نیشنل کلیننگ کمپنی سے تو آج کر ہم اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے دوسرے نمبر پر مچھل فنڈز ان کو بھی تیزی نظر نہیں آئی بازار میں جنہوں نے باون لاکھ ڈالر کی مالیت کے شیئرز کو فروخت کر دیا تیسرے نمبر پر انشورنس کمپنیز نے لگ بگ چالیس لاکھ ڈالر کی مالیت کے شیئرز کو فروخت کیا اور چوتھے نمبر پر بروکرز بروکرز نے لگ بگ اٹھارہ لاکھ ڈالر کی ورثہ مالیت کے شیئرز کو فروخت کیا اس پیریڈ میں تو یہ وہ فگر ہے جہاں پر فارنر کو بلکل تیزی نظر نہیں آئی مچھل فنڈز کو انشورنس کمپنیز کو اور بروکرز فرمز کو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج جو وولینز میں بڑھوتری دیکھی گئی وہاں پر سب سے بڑا کنٹیبوشن پلے کیا ورلڈ کال لیمٹر نے جس نے آٹھ کروڑ شیئرز سے زیادہ کا کام کیا گیارہ پیسے سٹاک کی قیمت پلاس ہو گئی کل کی کلوزنگ سے دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ بینک آف پنجاب بی آج سرگرم دیکھا گیا فوجی سیمت کافی عرصے کے بعد والیم لیڈرز کی لسٹ پر نمائے رہا دو کروڑ بارہ لاکھ شیئرز کا کام او جی ڈی سی ایل ایک کروڑ انتالیس لاکھ شیئرز کا کام لیکن سٹاک میں کریکشن رہی کہ الیکٹرک میں آج ایک کروڑ بتیس لاکھ شیئرز کا کام دیکھا گیا کل آج چونسٹھ کروڑ شیئرز سے زائد کا کام رہا بازار میں جس کی مالیت اکیس اشارہ آٹھ ارب روپیہ تھی کل چوون کروڑ اور ستاسی لاکھ شیئرز کا کام تھا بازار میں جس کی مالیت لگ بگ سیملر تھی اکیس اشارہ سات ارب روپیہ کل آج تین سو انچاس سٹاکس میں ٹریڈ ہوا دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو ستر ٹوٹل نمبر آف ٹریڈ تھے ایک سو پچھتر سٹاکس کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو چونسٹھ کی قیمتوں میں کمی اور دس سٹاکس مستقم پائے گئے دوستو آج کل اور پرسوں کی جو کینڈل ہیں مارکٹ بہت زیادہ اور بار ٹریٹری میں ہے اور ہم تو اکو کر رہے ہیں کہ یہ جو کنفیوجن ہے انڈیسیزیونیس ہے کلوسنگ کے وقت پر بازار پورا دن ایک ڈریکشن میں موو کرتا ہے لیکن جب کاروبار کا اختتام ہوتا ہے تو بہت اپوزٹ ڈریکشن لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ انڈیسیزیونیس ہے مارکٹ پارٹسپینٹس جو انویسٹرز ہیں ٹریڈرز ہیں ان کے درمیان یہاں پر پرافٹس کو بھوک کیا جا رہا ہے اور یہ چھ سال کی بلانترین سطح پر جہاں پر انڈیکس موجود ہے بازار موجود ہے تو یہاں پر بہتر سٹریٹیجی یہ رہنے چاہیے کہ جن سٹاکس میں اور بہت ٹریٹری ہے ان میں پرافٹس کو بھوک کرنا ایک بہتر فیصلہ ہے فیصلہ ہی الٹیمیٹ پرافٹ یا لاز کا باعث بنتا ہے صحیح فیصلہ صحیح وقت پر یہی انویسٹمنٹ ہے سٹاک مارکٹ میں سٹریٹیجی کی حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں میجر جو نیوز رہی آج کے دن جہاں پر بہت سارے ریزلٹ انانس ہوئے یو بی ایل اور ہائیسٹ ایور پرافٹ رہا یو بی ایل کا نو مہینوں کے لیے بیالیس ارب روپیہ کمایا گیارہ روپے پھر ڈیویڈنڈ دیا کمپنی نے اور اس نو مہینوں میں یعنی کہ کلینڈر یئر تائیس میں تین تیس روپے کیش پیے کر چکا ایم سی بی بینک اس نے ہائیسٹ ایور پرافٹ کیا ان نو مہینوں میں اٹھالیس اشاریہ چونتیس ارب روپیہ نو مہینے میں کمایا ایم سی بی بینک نے جو کہ پچھلے سال اسی پیڈنڈ میں بیس اشاریہ چھ سات ارب روپیہ کمایا تھا اس نے تو یوں ٹو پوائنٹ تھری ٹائمز کا اضافہ دیکھا گیا ایم سی بی بینک کے پرافٹس میں آٹھ روپے کا کیش آج اس نے نوز کیا انٹرنیشنل مریٹی فنڈ کا مشن پاکستان کو وزٹ کرے گا اگلے ہفتے سے دو نومبر سے اگلے جو پاکستان کو کس جاری ہوگی اس سے پہلے یہ ریوی ہوگا پچھلی پرفارمس تمام کی تمام وہ جج کرے گا کہ کس طرح سے پاکستان نے تمام ان شرائط پر کیسے عمل کیا ہے ایچ بیل نے بھی دو روپے پچیس پیسے کی کیش ڈیویڈنڈ انانوس کیا ہاپ پاور کا پہلے کورٹر کا ریزرٹ اور ترانوے پرسنڈ کا اضافہ پرافٹس میں پانچ روپے کا کیش بھی انانوس کیا اور تین نومبر کو سٹاک ایکس ہو جائے گا ایم سی بی اور جو بیل بھی تین نومبر کو ایکس ہو جائیں گے اپنے سٹاک ڈیویڈنڈ سے فوجی فرٹلائزر کمپنی بائیس ارب روپے کا پرافٹ نو مہینوں کے لیے اور تین روپے اٹھانوے پیسے کا ڈیویڈنڈ انانوس کیا لیکن سرمایہ کاروں کی توقعات اس سے کچھ زیادہ تھی سٹاک میں ہم نے پرافٹ ٹیکنگ دیکھی اس انانوسمنٹ کے بعد سٹیٹ بینک آف پاکستان نے چار بڑے بینکس کو پلنٹی لگا دی جو کہ 83 اشاریہ ایک چھے ملین روپے کی ہے وجہ یہ رہی کہ انہوں نے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو بریچ کیا ان بینکس میں یو بیل سٹاپ آف دہ لسٹ رہا جس کو سب سے زیادہ پلنٹی کا سامنا کرنا پہا 26 اشاریہ پانچ ملین روپے بینکہ پنجاب 21 اشاریہ پانچ نو ملین روپے کی پلنٹی رہی جہانگیر صدیقی بینک 18 اشاریہ پانچ ایک ملین روپے کی پلنٹی اور الائیڈ بینک لیمٹیڈ کو 16 اشاریہ پانچ سات آٹھ ملین روپے کی پلنٹی کا سامنا رہا فوجی سیمنٹ کا ریزلٹ بھی آج انہوس ہوا اور پہلا کوارٹر لگ بگ 2 اشاریہ چھے عرب روپے کمپنی نے پرافٹ گین کیا جس کو پچھلے سال سے ٹرانسلیٹ کریں تو 13% کا اضافہ ہے وہاں پر 2 اشاریہ 3 ارب روپے کمپنی نے پرافٹ گین کیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں نمبر آف شیئرز پر سب سے پہلے جنہوں نے آج منفی کنٹیبیوٹ کیا ان سٹاکس پر بات کرتے ہیں فوجی فٹلائزر کمپنی 110 پوائنٹس کو اڑا دیا کریکشن تھوڑا سا نظر آرہا ہے سٹاک میں ہلکی پھلکی کریکشن کی صورت میں نکلے گا سو روپے سے نیچے دوبارہ خریداری کرنا ایک بہتر آپشن رہے گا ایچ بیل کریکشن رہے گا اور کم توکوا سے کم ڈیوڈنٹ جو سٹاک نے پے کیا وہ ایک وجہ رہا کریکشن کی صورت میں انگرو فٹلائزر کریکشن کی نظر آرہا ہے ڈیوڈنٹ ایکس ہونے کے بعد ماری پٹرولیم نے بھی آج انٹرڈے کافی بڑا ہائی بنایا لیکن ایونچلی کلوزنگ تھوڑا پرافٹ ٹیکنگ کی صورت میں لکھی لیکن سٹاک سٹل ایک جنون تیزی میں ہے کوئی گبرانے کی بہت کوئی ضرورت نہیں انگرو کارپریشن چار روپے کا کیش ڈیوڈنٹ جو کہ سرمایہ کاروں کی توکوا سے کم رہا کریکشن کی صورت میں نکلا نتیجہ اس کا تھا لیمٹرز ہمارا تارگر لگ بگ تین سو روپے کے آس پاس اچھیو کرنے کے بعد تھوڑا پرافٹ ٹیکنگ کی صورت میں دیکھا جا رہا سٹاک آج کال یو بیل کریکشن کی صورت میں نکلا حالانکہ گیارہ روپے کا بڑا کیش ڈیوڈنٹ اور انفلیٹڈ لیول تھا ایکچولی اوور بارڈ کنڈیشنز تھی پرافٹ ٹیکنگ جہاں پر سرمایہ کاروں نے اس کو ترجیح دی ایچ بیل کریکشن کی ذات میں ہے سوری یونی لیور پاکستان فورز کنسولیڈیشن پیٹرن ہے ایک سو اناسی روپے کا کیش ڈیوڈنٹ نے اس کیا کمپنی نے آج بڑا کیش ڈیوڈنٹ لکی سیمنٹ بھی تھوڑی سی کریکشن دکھا سکتا ہے جبکہ دوسری طرف سیمنٹ سیکٹر نے آج بہت آؤٹسٹینڈنگلی پرفارم کیا دوسرے ان سٹاکس میں لگ بگ تین سو چھتر پائنٹس کی منفی کنٹیبیوشن دی اوورال آج ہنڈنڈ ایکس کی جو پرفارمس ہے مجموعی طور پر ایک سو انچاس پوائنٹس کی اپ کلوزنگ میں بینکال حبیب سسٹمز پاکستان سٹیٹ آئل فوجی سیمنٹ پاکستان طبیقو کمپنی حبیب میٹروپولٹین بینک چرارٹ سیمنٹ کوہارٹ سیمنٹ اور ڈی جی خان سیمنٹ ان سٹاکس نے مجموعی طور پر آج چار سو چونسٹھ پوائنٹس کی پوزیٹیو کنٹیبیوشن دی اتنے پوائنٹس کو ایڈ کیا آج کی ٹوٹل ایک سو انچاس پوائنٹس کی جہاں پر ہنڈنڈ ایکس آر پلس بند ہوا بینکال حبیب چار روپے پچاس پیسے کا ڈیویڈنڈ اننوس کیا سٹاک نے اور اپ سائیڈ پر سٹاک میں ابھی مزید گنجائش ہے چیسٹھ سے ستاسٹھ روپے کا ٹارگٹ ضرور سٹاک دکھا سکتا ہے جبکہ سسٹم دوبارہ سے آج سرگرم ہوا بائی کی کال ہے ہماری بہت جو لیولز ہیں مجودہ سٹاک کے رسک انڈر کنٹرول ہے کافی اوورسول ٹائٹری ہے تو یہ چیز اس وقت ہمیں یہ فورس کر رہی ہے کہ سٹاک میں انویسٹ کیا جائے پاکستان سٹیٹ آئل نے اچھا پروفارم کیا ایک سو پچپن ایک سو ساٹھ روپے کا اگلا پاسیبر ٹارگٹ پرائز ایک سو اکتالیس کی بریچ آؤٹ کے بعد آج جو کہ بریچ آؤٹ رہی فوجی سیمٹ میں پندرہ روپے سے سولہ روپے کی رینج میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ سٹاک اتنی پوٹنشل رکھتا ہے اپ سائٹ سرچ کرنے کی پاکستان ٹبیکو کمپنی ایک ہزار سے گیارہ سو روپے جو کہ رینج ہے سٹاک کی وہاں تک سرچ کرنے کی پوٹنشل رکھتا ہے حبیب میٹروپولٹین بینک تھوڑا ڈبل ٹاپ کائنڈ آف فارمیشن میں ہے اجتناب کرنا چاہیے نئی خریداری کرنے سے چرارٹ سیمنٹ کوہارٹ اور ڈی جی بلکل ہماری جو توقعات تھیں اس کے مطابق چاہ رہے ہیں اور سٹیل ابھی کافی اپ سائٹ پوٹنشل مجود ہے جو کہ ان کے ٹارگٹ پرائز پر ہم پچھلے پروگرامز میں بات کر رہے چکے ہیں مزید بات کرنا پروگرام کا جو دیوریشن ہے ٹائم ڈیوریشن اس کو بڑھانے کی مترادف ہوگا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تذیعات کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ